سمیسار اس سامان میں کتاب نہیں ہے لیکن سمیسار کا واجتش ہے سمیسار کا واجتش ہے سمیسار اس کا کتھن کرتا ہے جو سمیسار روح کی آیت تت دھات میں تتت کی ایک بار چاند ہو جائے چاند ہو جائے اور تھات اس کا تیکش شتگیان کی دورہ بھاؤ شتگیان کی دورہ اس کا انوہو ہو جائے انانت بھاؤ کٹ جاتے کیا ہے اس کا کارن سمیسار ہی شدہ آتما ہی گیایت تتو ہی شدہ چائتن تتو ہی ایسا کیوں ہے وہ بات سرل بہت چیزی کیونکہ سمیسار سورو شدہ چائتن تتو ہے وہ ہم ہیں ہمارا ہے ہمارے شدہ چائتن تتو کی بات کرتے ہیں ہمارا اپنا جو ہے اور صدا ہمارے ساتھ رہتا ہے اس اپنے تتو کی اپنی وستو کی پہچان ہو جانے پر اور جگت کے جتنے پدارت ہیں وہ اس سے بھن ہونے کے کارن ان سارے پدارتوں سے انادی کارن سے چلا آیا جو ممتو کا مدھیا درشن کا مہا پاپ ہے وہ سماک ہو جاتا ہے اپنی وستو کی پہچان نہ ہونے پر اپنی وستو کے ویبھاو کو ویبھاو شالی ہے سمیسار کیونکہ انانت گناتمک ہے وہ انانت شکتی والا ہے لوک میں کسی پرش میں ایک وشیش پرکار کی شکتی ہونے پر وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا انہوہو کرتا ہے ایک ویبھتی ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کی ویدیا کا اسے کتنا گوھر ہو ہے ایک ویبھتی وکیر ہے اسے اپنی اس ویدیا کا کتنا گوھر ہو ہے گن ہے نا وہ منشکہ اسی طرح ہے سمیسار میں تو کیول ایک نہیں انانت الوکا کاش کے پردیشوں سے بھی انانت اتنے گن اسی شدہ آتما میں بھرے پڑے ہیں جگت کے پدارتوں میں بھی ہیں لیکن ان سے ہمیں کیا جگت کے ویبھو سے ہمیں کیا جگت کے پدارت جب ہم سے بھن ہیں اور ہم سے الگ ہی ہیں سب طرح سے سب پرکار سے ہم نے چھان بین کر دیکھا کہ ان میں سے کوئی ہمارا نہیں ہے یدے پی ہم نے ان کو اپنا بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی انادی سے ہماری یہ چیشتہ رہی کہ یہ وستویں ہماری بن جائیں ان کو اپنا تو مانا ہی سہی اندھی کا طرح سے جو وستویں جگت کی پرائی ہیں ان کو اپنا ماننا یہ کتنا بڑا اپراد ہے کوئی کسی کی ایک کلم کو تو اپنا مان کر دیکھے لوک میں ایک کلم کو بھی اپنا مانتا ہے تو سارے جگت کی درشتی میں وہ اپرادی صد ہوتا ہے چور ہے یہ اپرادی ہے اٹھا تیس میں ایسے انت اوگن ہیں اسی طرح اس ایک ماتر اپنے شد چائتن کو نہ پہچان نے کے کارن اپنے شد چائتن کو پہچان لینے پر جگت کے سارے شد چائتن پدار کے سوروپ کا پتہ لگ جاتا ہے اور یہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ سارے پدار یہ جو انت چائتن پدار ہیں یہ بھی میں نہیں یہ بھی میرے نہیں ایک منوش دوسرے منوش کا نہیں ایک منوش کا جتنا کچھ کی مہمہ ہم کو جاننا چاہیے سب سے پہلے کیا آئی مہمہ چونکہ ادھکرت روپ میں ہمارے ادھکار کے روپ میں یہ سمیس روپ جو شد چائتن تتو ہے یہی ہم ہیں اور یہی ہمارا ہے اور اس کے اترکت جگت میں اور کوئی ہمارا نہیں ہے ایسا جانتے ہی جگت کے پدارتوں کے ساتھ جو اندھکت بنا عدھکار کا زبردستی جو ممت چلا رہا تھا ان کو اپنا ماننے کا کہنے کا ان کو زبردستی تجوریوں میں بند کرنے کا ایسا جو ممت چلا رہا تھا ان کی سرکشہ کا ان کے بار بار وکلپوں کا متھیا ترو وکلپوں کا یہ جو ایک اپراد چلا رہا تھا اس سمپون اپراد سے کیول اس شد چیتنی کی ایک انہو بھوتی میں مکت مل جاتی ہے کتنا بڑا اپراد چھوٹا یہ اپراد چھوٹنے کا نام مکتی مکتی میں اپراد جیو نہیں رہتے لوگ میں جو سجن لوگ ہیں بازار میں تو وہ سجن ویوہار کرتے ہیں وہ جیل کھانے کے اپراد نہیں ہیں لیکن وہ تو کیول اپنا ہی کام اپنی سجنتہ سے اپنے ہی ششتہ چار سے اپنی سبیتہ سے ایمانداری سے کرتے ہیں اور بھلے آدمی بدر پرش کہلاتے ہیں اسی طرح سمیسار کا وادش میں سمیسار میں جو جس کی چرچہ کرنا ہے جو کہا جانا ہے جس بستو کے سممند میں جس کی کثہ اس میں کہی جانی ہے یہ چیتنی کا بھاگوت ہے یہ بھاگوت بھاگوت کثہ چلتی ہے ستار میں چلتی ہے یہ یہ انت کال تک چلنے والا ہے یہ ایک بار پہچان میں آ جائے تو اس چانی کا مہا پرو میں ہمارا کرتا بھی کیا ہے اور ورشوں سے جو ہم سمیسار کا واچن کرتے رہے پرتگیا بد ہو کر پراتر کال تو ہم سمیسار ہی چلائیں گے کیونکہ یہ ایک انوثی وسطو ہمیں مل گئی ہے دیو ملے نرگنت گرو ملے اور یہ سمیسار جیسی جنوانی اور آگم ملا یہ جیون کی دندھانیا دی جیسے بہت اتکرشت بہت مول لیوان اپل لبدی ہے ہم کہتے ہیں کہ چاہے جین دھرم کو دگمبر جین دھرم کو دگمبر جین دھرم کو پا کر اگر چکر وڑتی نہ ہو اور دریدری بھی ہو جائے تو وہ چکر وڑتی سے سریشت ہے چکر وڑتی کے پاس وی بھاو ہے لیکن وہ وی بھاو چکر وڑتی کا ہے چکر وڑتی کا اس میں ایک انو ماتر بھی ہے تل پش ماتر بھی ہے نہیں ہے جو جیانی ہے چکر وڑتی سم مک دشتی وہ بھی تر سے جانتا ہے کہ اس کا تل تش ماتر بھی میرے میں نہیں ہے اس لیے اس سمندھی ایک ایک وکلپ بھی اپراد ہے کیونکہ یہ میرا نہیں ہے یہ پودگل کا سامراج ہے پودگل تتو ہیں سارے کے سارے ان کو ان کے سمندھ میں یہ میرے ہیں اس پرکار کا وکلپ کرنا یہ تو مہان اپراد ہے ہی لیکن کو دیکھنا بھی اپراد ہے کیوں گیا تمہارا من اس طرف وہ تو دوسرے کی سمپتی ہے تمہارا من اس طرف کیوں گیا تیر تھنکروں کو بھی وکلپ ہوتا ہے وہ بھی اپراد ہے رہتے ہیں نگ رہی سا اپراد مانتے ہیں میرا نہیں ہے اس طرح سمی سار کوئی مہ 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 میں آگم ہے شاستر ہے آچار دیو شی کند آدھوت آچار ہوئے اور ان کی یہ جو رچنا ہے یہ بھی آدھوت صد ہوئی ہے اسنگ کے جیوں نے اس سمی سار کو پا کر سمی سار روپ اپنا جو شد چیتن اپنا یہ میرے ساتھ والا اس آگم میں لکھا یہ میرے ساتھ والا چیتن ہے بس یہی میں ہوں ان میں نہیں ہوں یہ تگیہ بد ہو کر یہ تو اسٹان نکہ پرو تو گھوشنا کرنے کا تتو ہے آج سے میں گھوشنا کرتا ہوں کہ جگت کے پدارتوں کے سممند میں ہونے والے وکلپوں کو توڑ پھینکوں گا سمی سار کے آدھات کیونکہ میرے کچھ نہیں لگتے اور میں ان کا کچھ نہیں لگتا کوئی سممند نہیں ہے ان مور آگادی سے اور مور آگادی کے جو وشاہ ہیں جگت کے پدار ان سے میرا رنچ ماتر بھی سممند نہیں ہے میں اکیلا ایک آکی شد چیتن ہوں سکھ مائے آنند میں تت ہوں ایسا سمیسار کو پا کر اور سمیسار کا چنتن اور منن دن بھر چلے کیوں چلے کیوں کہ اندھے پدارتوں کے جو وکلپ ہیں وہ تو کسی کام کے ہی نہیں ہے وہ تو ہمارے کچھ کام آنے والے ایک بھی وکلپ وہ اتنت ویرث ہے اس لیے سمیسار کی مہیمہ کو جس نے پہچانا اس سمیسار کے دوارہ سمیسار سواروب جو وستو ہے یہ سمیسار روب وستو نہیں یہ تو گنت ہے پودلک ہے لیکن بھگوان اندھ تیرثنکروں کی وانی ہے آچارے کند کند کی وانی وہ اندھ تیرثنکروں کی وانی ہے اس اندھ تیرثنکروں کی وانی نے جگت کا سر سریشت واج شد چائتن جس کو جیو بھول گیا تھا اس کی یاد دلائی ہے اس کا پریش کر آیا ہے اور اس کا پریش ہو جانے پر اندھ پرپدار سم مندھی ممت کے جو بڑے بڑے اپراد ہیں جو انادی کال سے ہم کرتے آئے اور اس کے پھل سوروپ ہم نے اندھ کشت پائے اندھ جیلوں میں ہم گئے چار گتی گی وہ سارا کا سارا ایک کھشن میں سمی سار کا با چیز جو شدہ اطمہ ہے اس کی اور سارے جگت سے ہٹا کر سارے جگت کے وکلپوں سے ہٹا کر مہور آگت دیش سے ہٹا کر اور اپنا جو شتگیان ہے اس شتگیان کو شدہ اطمہ کی اوڑ لے جائے تو سنسار کٹ جاتا ہے یہ سنسار مہا ساگر یہ گائے کے کھر کے سمان دے جائے گیانیوں کو سنسار ہے نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا مانا سنسار تطو مانا متیا درشن متیا گیان مو متیا چارتر یہ مانا شریر مانا انہوں نے اپنے آپ کو ان سب سے دور ہو کر انت پزارتھوں سے دور ہو کر کیول جو وہ مانا ہے کیا ہے جسے ہم مرتیو کہتے ہیں وہ مرتیو گیانیوں کے گھر میں تو ہی نہیں لیکن قداشت کہی جانے والی جو مرتیو ہے اس مرتیو کے سمیہ بھی جگت میں اس کے ساتھ رہ ہوا چیتنے کے ساتھ رہ ہوا جو شریر ہے وہ یہیں تو رہتا ہے بسمی بھوت ہو جاتا ہے اور چیتنے اتنا پورا چل ایک فٹبال ہوتا ہے کھیلنے کا فٹبال اس کھیلنے کے فٹبال میں ہوا رہتی فٹبال فوڑ جاتا ہے ہوا اس سے اس کے بھیتر رہتی ہو بھی نیاری ہے فٹبال ہوا نہیں ہے اور ہوا فٹبال نہیں ہے وہ پھوڑتے ہی وہ سیدھی چلی جاتی نکل کر چلی ہے اسی پرکار جانن تتو جاننے والا تتو اس میں یہ جانتی ہیں ہمگلیاں جانتی ہیں ہاتھ جانتا ہے اور کوئی پرس رسنا گھان چکشو کرن یہ اندریاں جانتی ہیں یہ اندریاں ہیں شریر کا کوئی حصہ جانتا ہے اس میں کوئی ویدن ہوتا ہے شریر کے حصہ میں کوئی ویدن سکھ دکھ ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ وہ جڑ ہے وہ انروکر ہی نہیں سکتا ہے جو بالک ہے جس کا بچپن سے ہی دماغ خراب ہے اس کو ویدیا اگر تھسا تھس کی جائے اس کو ایک ہزار ادیا پک لگائے جائیں تو بھی وہ ویرث جائے گا کیونکہ اس کا مول میں ہی دماغ نہیں ہے وہ ویرث جائے گا اس ہی طرح یہاں بھی سارا ہم جو جگت کے پدارتوں کو اپنا ماننے کی بات تو دور لیکن ان کو جاننے کا جو ہمارا بار بار پیتنہ ہے اور ان سممندی جو وکل یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرے ساتھ جائے گا میں اس کی سرکشہ کروں یہ میں نے میری محنت سے اس کا سنچے کیا ہے اتیادی جو متیا کھوٹے جھوٹے اپرادی وکلپ ہیں یہ اپرادی وکلپ کپور ہو جاتے ہیں یہ سمیس سار کی مہمہ ہے یہ سمیس سار کا بہت ہو بہت ورود اس یوگ میں بھلے ہوا لیکن سمیس سار تو اچل رہا اچل ہمالے کی طرح سمیس سار کا کیا جائے گا اس سمیس سار کا کچھ نہیں بگڑا اور اس کا واج جو سمیس سار ہے اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا ہم نے سویم اپنے گیان کے دوارہ دونوں کا ورود کیا دونوں کا لیکن یہ اچل رہے ان کا کبھی کچھ بگڑا نہیں ہے اشتانی کا پرو ہے فال گن کا سن دوہزار ٹیم کا یہ اشتانی کا پرو ہے اور اس کے پہلے بھی جب سمیس سار پورا ہوا تھا اس سمیس ہم نے سمیس سار شروع کیا تھا لیکن میں تو آگی نہیں چلا سکا اپنی طبیعت سے لیکن چھٹی گاتھا تک ہم آئے تھے اور چھٹی گاتھا ادھوری دیا گئی تھی چھٹی گاتھا کا جو دوسرا حصہ ہے دوسرا پہلا وہ ادھورہ دیا گیا تھا تو اگر آپ سب لوگوں کی انومتی ہو تو چھٹی گاتھا جو پہلا پہلا ہے وہ تو ہم نے رستار سے اس کی چرچہ کی اور یہ دوسرا پہلا ہے یہ اور بھی ماتو پون ہے تو اگر اشتانی کا پرمہ ہم چاہیں تو اس کی چرچہ کر سکتے ہیں جس سے وہ جڑ جائے گا پورا پہلے والے کے ساتھ میں اور یدی نہیں تو کوئی دوسری گاتھا لی جیسی شوتاؤں کی اچھ ہو وہ گاتھا لی جا سکتے لیکن سمجھ نہ وہ ہمارا اتر رائط ہے ہم سمجھ 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 کی مہمہ سمجھ اس کے دوارہ اپنا جو چیتنی روپ سمجھ سمجھ ہے شدہ آتما گیائک اس کی مہمہ سمجھ اور مہمہ پرو کہلاتا پویا میں تو سارے پرووں میں اسٹانی کا پرو سب سے بڑا ہے ایسا آیات نہیں آیا اور یہ دیووں کا پرو ہے مکھے روپ سے کیونکہ وہاں منوش نہیں جا پاتے منوش تو ڈھائی دیپ میں رہتے ہیں اور دیو لوگوں کو تو یہ بندھن نہیں ہے وہ تو ایک سیکنڈ میں اسنخیات میل چلے جاتے ہیں تو وہ اسٹانی کا پرو میں تینوں باہر کا جو تینوں موسم کا جو اسٹانی کا پرو آتا ہے اس میں دیو لوگ نندیشور دیپ میں جاتے ہیں آٹھ ماں دیپ اسنخیات دیپ اور سمدر ہیں اس مدی لوگ میں اس کی رچنا اس کا بھوگول اسنخیات دیو پر سمدر ہیں اس میں پہلا جمبو دیپ ہے انت سویم بھو رون دیپ ہے اور بیچ کے جتنے بھی دیپ ہیں وہ بھی سارے ان میں سب میں بھو بھومی ہے اور وہاں پر کیول تیریان سے رہتے ہیں منوش نہیں جا پاتے ڈائی دیپ کے باہر اس لیے کیول دیو لوگ جاتے ہیں وہاں پر بڑی سندر سندر رچنائیں ہیں پانچ سو دھنوش کی پدما سن پتیم آئیں منی رتنوں کی ایسی بھوی پتیم آئیں ایک کرترم کسی کی بنائی ہوئی نہیں کوئی بنا بھی نہیں سکتا ایک اندیس ہے اس طرح پھر پتیم آئیں بھی اندیس ہیں اور اندیس کال تک رہنے والی ہیں اور یہ جو دیو کی چریہ ہے نندیش دیپ میں جانا وہی دیو تو نہیں الگ الگ جو جو نئے نئے دیو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نندیش دیپ بہت بھکتی پوجا کرتے ہیں نندیش سرج آئیں 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 درو آئیں 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 درو کوئی انی لوگوں سے اُدھار لئے وے نہیں لیکن آئیں آئیں درو بھی انادی انت ہیں دیو کا جو کارکرم ہے وہ آئیں نندیش دیپ جانے کا وہ آئیں 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 تو دیو لوگ کلپ برکشوں کے درب لے کر کلپ برکشوں کے لیتے ہوں تو یہ ہمارے جیسے نہیں ہمیں تو کلپ برکش اپل لفظ نہیں ہیں یہ تو کلپ برکشوں کے پھل لے جا کر جو پرتھو آئے ہوتے بنس پتی کلپ برکشوں کے پرتھو آئے پل پھول لے جا کر آٹ درب لے جا کر اور بھگوان کی بھکتی پوجا تتو چرچا یہ سب اس نندیش دیپ میں کرتے ہیں ہم بھی ہماری شکتی نہیں ہے اس لئے ہم وہاں نہیں جا سکتے تو ہم یہاں دیو وں کے طرح ہی ہم بڑے بھکتی بھاو سے بھگوان کی پوجا اور یہ سمیس سار کی چرچا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تو سمیس سار کا یہ چھٹی گاثہ ہے چھٹی گاثہ ہے میں چھٹی گاثہ سے ہی سمیس سار کا پرارمب ہے وہی سے پرارمب ہوا کیونکہ آچاری نے پرشن ہی وہاں کیا ہے کہ آپ نے جو سمیس سار لکھنے کی پرطی کی ہے پانچ گاثہ میں تو سمیس سار سور روپ ایکت ویبھکت روپ جو شد آتما ہے وہ کون ہے کتنا بڑی پرشن ہے اس کا اتر آچاری نے اس چھٹی گاثہ میں دیا ہے اس کے پہلے ہماری سننے کی جو بھومی کا ہے مِتھیا تو انیاء احبکش آدھی کی وہ تو سماپ تو ہوئی جانی چاہیئے بھگوان جو دیگمبر مدرہ ہے ساکشات سموسر میں ویراج مان بھگوان آرہند اور ان جیسی بھگوان کی تلتش ماتر جس پر پریگر نہ ہو ایک دھاگا بھی جس پر ڈالا جا سکے شنگار کرنا تو بہت دور کی بات ہے وہ جو دیگمبر پتیما ہے وہ دیگمبر پتیما بھی اتنی ہی مہت پورن ہے جیسے ساکشات بھگوان بلکہ دیگمبر پتیما سموسر نے ویراج مان بھگوان ارہند سے زیادہ مہت کی ہے کیونکہ وہ ہمیں ہر سمیں پرابت ہو جاتی ہے بھگوان ارہند سمیں پرابت نہیں ہوتی اور دونوں سے ایک ہی کام بنتا ہے شد چیتن کا پرچے ہی بھگوان سے سموسر میں ملتا ہے اور ہمارے شد چیتن کا پرچے ہی ہمیں اس دیگمبر پرتیما سے ملتا ہے اس لئے پرتیما پوج پاشان نہیں ہے پاشان پاشان ہونے پر بھی پاشان کی وہ آکتی ہے جس کو دیکھ کر ساکشات اپنے شد آتما کا سمرن ہو جاتا ہے کیا کر رہے ہیں یہ بھگوان یہ دیگمبر پرتیما کا جو روپ ہے اس روپ میں ہم کیا دیکھتے ہیں یہ بھی جن کو بھگوان کہتے ہیں بیوار میں تو بھگوان کیا کر رہے ہیں کہ نرنتر ایک چیز کی طرف دیکھ تے ہیں نرنتر ان جگت کی اور تو دیکھتے ہی نہیں جھانکتے ہی نہیں یہ ایک چیز ہے ان کے بھی تر اس کی اور یہ نرنتر دیکھا کرتے ہیں اور نرنتر دیکھتے ہوئے اتنے آنندت رہتے ہیں کہ وہاں صدی شلہ جا کر پھر وہاں سے لوٹنے کا ان کا من ہوتا ہی نہیں گیان ہوتا ہی نہیں کبھی لوٹنے کی بھاونہ ان کی نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے کیوں کہ سخی کے پد پر پہنچ جانے کے بعد ایسا کون ابھاگا ہوگا اس لئے بھگوان صد ارند کے بات جو بھگوان صد بنتے ہیں وہ انند کال تک اس اندریوں سے ملتے ہیں کھانا پینا اچھیا دی وہ اندریانند اندریانند ہے وش ہے وش ساکشات وش پانچ اندریوں کے جو وش ہیں وہ ساکشات وش ہیں ہم وش پی رہے ہیں ان اندریوں تو وہ بشوان نہیں اندری نہیں ہے اس لئے نہیں ہے ایسا نہیں اندری تو نہیں ہے چھوٹ گئی وہ تو اپنے آپ بھگوان نے نہیں چھوڑی بھگوان چھوڑنے والے کون ہوتے ہیں شریر کا گھرہن اور شریر کا تیاغ یہ تو جگت کا پد کوئی منوش ہی نہیں کرتا بھگوان کیسے شریر کے پتی رہا نہیں جب شریر سے ممت تو ٹوٹ گیا گیان وہ کیول گیان بن کر آتمہ میں لین ہو گیا اور چارتر میں سمپون روح سے اندر سکھ پرگٹ ہو گیا تب وہاں شریر کا کیا کسی وستو کے ساتھ رہنے کا کیا کام ہے اس لئے کوئی شریر آدھی ساتھ نہیں رہتے اور اندریوں کا سکھ نہیں رہتا اتین دی سکھ رہتا ہے اور آگم میں لکھا ہے کہ جو اسے اتین دی سکھ کی بھاونہ نہیں کرتا جو اتین دی سکھ کو سویکار نہیں کرتا وہ جیو اب ہے کہ یہ جو اندریوں کا سکھ ہے اس سکھ کے بجائے کے سویکار نہیں کرتا اور کہتا ہے یہی سکھ ہے یہی سورگ ہے اور یہی نرک ہے اب بھگ ہے وہ پرانی اس کی مکتی کبھی نہیں ہوگی اس کو وہ آنند کبھی رسہ سوادن میں نہیں آئے گا اس لئے یہ متھیات انیائے بھگوان جنہند اور ان کی پتما کے اترک ہمیں کسی دوسرے کا خیال بھی نہ آئے کبھی خیال نہیں سروت کرشت پرمات سروانند میں لین سب سے ادھک سرو ادھک جیسا جگت میں کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نور ہیرہ ایسے پرمات ملے پھر اور کی طرف ہمارا دھیان کیوں جائے ہم کہتے ہیں نا ہم کدیوں کی پوجا نہیں چھوڑو بات ہم کو جو ملا ہے دیوتا وہ دیوتا جگت کا سب سے بڑا دیوتا ہے بڑے چھوٹے بھی ہوتے نہیں ہوتے سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے نہیں سب سے بڑا ہوتا ہے نہیں اس کا فیستہ سب کچھ مانا جاتا ہے نہیں یہ دیوتا جگت کا سروت کرشت دیوتا ہے سروت کرشت تب اور کی طرف چھت کیوں جائے بس یہی گریج میں چھوڑو کا تیاغ ہے کہ کسی اور کی طرف اس میں ہمیں یہ کہنے کی کہنے کی آوش ہرہ ملا ہے اور ویسا ہرہ جگت میں ہے نہیں اسی پرکار یہ جو دیو ہیں بھگوان ارنط اور صد ایسے دیوتا جگت میں ہے ہی نہیں اور وہ ہم کو مل گئے ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں اور مل کیا گئے ہیں لیکن ہم ان کی جب مہیمہ دیکھتے ہیں تو دوسری اور ہمارا من جاتا ہی نہیں جاتا ہی نہیں ان کو دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ان کے بھیتر جو کچھ بھی ہے اور یہ جو پرتی سمیں چیتن کا آنند کا رسہ سواجن کر رہے ہیں یہ آنند میری اوڑا رہا ہے ایسا لگتا ہے بھگوان کی پرتی مہ کو دیکھتے ہی ایسا بھاو ہونا چاہیے یہ جو آنند ہے بھگوان کا کیول گیان جو ان کا شدہ آتما میں لین ہو کر اور شدہ آتما کا آتین رہی رسہ سواجن کا یہ میری ہو رہا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں وہاں تو ان سے مانگا جائے تو بڑی مشکل سے دیں ایسے ایسی کرکترم باتیں وہ دیگمبر جائن دھرم میں نہیں ہیں سوط دیو ہو تو کیسا ہو سروت کرشت ایسا ملا ہے اس لئے ہمارا من کہیں دوسری جگہ نہیں جاتا ہمارے سارے کام ہمارے ایک دیوتا سے پورے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے پاس کیوں جائیں دوسروں کے پاس جائیں گے تو وہاں تو ناراج ہونا پرسند ہونا بہت جگڑے ہیں یہ تو نہ کبھی پرسند ہوتے اور نہ کبھی پرسند ہوتے اور ہم ہم نے جو ان کو اپنایا ہے ان کو جو ہم نے اپنی شدہ پردان کی ہے تو یہ ان سے ہمارے سارے کام بنتے ہیں کے ساتھ سارے نہیں بنتے کہ آپ تو مکتی کی بات کرتے ہیں سارے کام یہ جگت کے کام بنتے ہیں کہ جگت کے بھی بنتے ہیں اور جگت سے بڑا کام جو مکتی کا ہے ساروانند کا ہے وہ بھی انہی سے بنتا ہے ایک بار ان کی اور بنائی پوروک جانک جو پرنے بنتا ہے اسے جگت کی سامگری آ کر ہمارے چرم چومتی ہے پر اس کی مہمہ گیانی کو ہوتی نہیں ہے جگت کی سمپتی جگت کی سمپتی میں یہ وکل پانا یہ وچار آنا اس کے پاس اتنا ہے اس نے ایک ورش میں ہی اتنا کمالیا ہے میں جنم کا دریدری ہوں کہتے ہیں تُو دریدری ہی رنے والا ہے تُو دریدری کہا ہے ارے تجھے بھگوان جنندر ملے اور تجھے اپنا آتما بھگوان چیتن سمجھ سار ملا تو دریدری کہا ہے کون کہتا ہے ایسے وکلپ آنے نہیں چاہیے اور اور تو بہت وکلپ روزانہ ہزاروں لاکھوں وکلپ آتے ہیں روزانہ نہ معلوم کیسے کیسے جگت کے آتے ہیں جگت کے آتے ہیں نہیں آتے ہیں کھانے کمانے جکان سمجھ تو آتے ہیں وہ تو آئیں گے ابھی جب تک یہ عوصہ رہے گی لیکن اپیکش دباؤ سے آئیں گے اپیکش رہے گی ان میں من نہیں لگے گا وہاں چھوٹنے کا جیسے جیل سے یہ قیدی چھوٹ نہ چاہتا ہے اس طرح سے جن کو جیان کی مہیمہ آئی چیتنی کی مہیمہ آئی وہ اس ویوصائے سے چھوٹ نہ چاہتا ہے وہ گھر سے چھوٹ نہ چاہتا ہے گھر کو دھگزائی نہیں مانتا ویوصائے کو دھگزائی نہیں مانتا سکھدائی نہیں مانتا لیکن اس کے پرتی ہونے والے جو وکلپ ان سے چھوٹ چاہتا کیوں ہو آتے ہیں نا کیسے کیسے وکل پاتے ہیں انہرگل جن سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے کیسے ہوئی جی ان کی شادی کیسی ہوئی بہت بڑیہ ہوئی بہت ہی بڑیہ ہوئی ہم نے آج تک ایسی شادی نہیں لی پھر کوئی دوسری چاچہ چلی کہ ان کی کیسی ہوئی کیوں ان کی تو بگڑ گئی کیا ہوا کہ دولہ روٹ گیا اور اس نے ماروتی مانگ لی اور لڑکی والا ماروتی دینے لائق تھا نہیں اس لئے برات لوٹ گئی اور لڑکی نے کسی دوسرے سے شادی کر لی ہرے پر تیرے کو کیا کام ہے تو تو بتا تو اپنی بات بتا کہ تیرے وہاں برات لوٹ گئی یا رہ گئی یا اچھی ہوئی بری ہوئی تجھے اس وکلق سے کیا ملا کیا ملنے والا اس ویقتی سے اس کی شادی سے اس سے اتیادی نانہ پرکار کے وکلق اور ان باتوں میں گھنٹوں عطیت ہو جائیں گھنٹوں اگر چار اس بیٹ جائیں تو شام پڑ جائے دیکن وہ کتھا پوری نہ ہو اور پورش بھی کم نہیں ہے پورش بھی تو یہ کرتے ہیں جہاں سمیں ملا وہاں پر یہ گوشتی بنائی اور یہ دنیا کی چرچہ راز نیتی کی چرچہ بھوگول کی چرچہ اور دنیا کی ارے وہ میرا تو کسی بھی دشہ میں کسی بھی دشہ میں چاہے سارا شریف ویادی کرسط ہو جائے اور وہ ویادی مٹنے والی نہیں ہو تو بھی میرے چیتنے کو آنچ نہیں آتی کیونکہ دونوں بھنے ہیں نیارے ہیں الگ 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 کا عرصی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا سپرش پینا کریں بس ہو گیا میں تو سرکشت ہوں یہ بھلے دعوی جل رہا ہوں لیکن مجھے تو کند کند رشی کا وردان ہے تو کبھی جلے گا نہیں مرے گا کبھی نہیں مرے گا ایسا جو پہلا جو گریت مدھی پی وہی نہیں چھوٹا ہے ہم تو دیو شاہ گرو کو پہچان تھے نہیں جب دیو شاہ گرو کی پہچان نہیں ہے تو پھر یہ سمیسار کا تتو ہمارے گلے نہیں اترے گا اس لئے مدھیات انیائے ابھاکش جنوانی ملی ہے اس میں دیکھ کر انیائے کو چھوڑا جائے سامانی انیائے جو ہوتا ہے چھوٹے انیائے تو ہم بہت کرتے ہیں ایک گراس بھی زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی انیائے ہے اور ابھاکش پذارت جن میں انند ہنسہ ہوتی ہے ایسے ابھاکش پذارت ہوں جیسا دشت پرنام وہ اس سمیسار چاہنے والوں کو نہیں ہوتا نرم پرنام ہوتا کومل پرنام جب کسی سے میرا کچھ نہیں بگڑتا تو پرنام کومل ہو گیا نہیں اس میں دشت تک آئی کی جائے ایسا کومل پرنام ہو جاتا ہے اور تب ہم شانتی سے سمیسار سننے لہیک ہوتے ہیں تب سمیسار سننا جاتا ہے وکلپوں کا سنکوچ جب تک نہیں کیا جائے گا جب تک وکلپ آئے گا گیان میں بھی آئے گا لیکن گیان ترنت اس کا سمادھان کرے تیرے کیا کام ہے تجھے کیا ملتا ہے تجھے اس سے کیا ملتا ہے اور تیرہ اس سے کیا بگڑتا سدھتا ہے اس وستو سے تو نہیں اس وکلپ سے اس وستو سمبندی اپنے بیتر اتفرن ہونے وکلپ تجھے کچھ ملتا ہے تو ہمارا جس سمیہ ہے وہ تو روزانہ لاکھوں وکلپ کرنے میں ویرث کے وکلپ کرنے میں جاتا ہے آدمی بیٹھا ہو چپچا بیٹھا ہو ہم تو باہر سے کہتے ہیں چپچا آپ لیکن وہ چپچا آپ نہیں ہے وہ وکلپ وں بیٹھا بیٹھا جس کے پاس اور کوئی کام نہیں ایک بار اپن بھی کاشمیٹ چلے آئیں ارے تیرے کاشمیٹ سے کیا کام ہے لندن سے تیرے کیا کام ہے تیرا لندن تو صدی شلہ ہے جہاں سے تجھے واپس نہیں آنا ہے وہاں سے تو واپس لوٹے گا لوٹے گا تیرا من ہوگا چلیں اب تو گھر چلیں یہاں بھی کہنا چاہیے ان سارے وکلپوں سے چھوٹ کر ان ساری جنجتوں سے چھوٹ کر چلیں اب تو اپنے گھر چلیں اور وہ گھر تھی شلہ نہیں وہ گھر اپنا چہیتن ہے یہاں کیول یہی رہتا ہے اکیلا اور کوئی نہیں رہتا اکیلا ہو جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہو اس کو کیا دکھ درد جس کے گھر میں کوئی نہیں ہو اور اکیلا ہو اور کوئی جنجت نہیں ہو تو اس کو کیا دکھ درد ہے اس سارے ایکہ کی اکیلا آتم تتل جو سمیسار کا وچہ ہے ایکت ویبخت سارے جگہ سے ویبخت میں چھوٹا ہوا نیارہ اور اپنے بیتر اپنے سوروپ میں ایکت ہو لین سوروپ میں جو رہتا ہے جس مشری کہا رہتی ہے مشری اپنے بیتر جو مٹھاس کا صبح ہے اس کو چھوڑ کر دور رہتی ہے تو کہا رہتا ہے آتم کہ اپنے اس مدھر جیسے رسک اللہ اس رس میں ڈھو ہوا رہتا ہے اس طرح چائتن چائتن مدھیا درشن نہیں وکلپ نہیں لیکن یہ جو چائتن تتو ہے وستو یہ مدھیا درشن نہیں تو اس کو گالیاں دیتے ہیں اس سے بھپریت بولتے ہیں اس لئے یہ اس نیارے ہیں مدھیا درشن مو درشن مو وہ نیارہ ہے آتما سے اٹھتا ہے وہ جو بات اٹھتی ہے وہ اسے نیاری ہوئی نہیں ایک وکتی جو بہت 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 وچار آجائے کیون جی دنیا میں یہ جو لوگ ہیں یہ چوری کرتے ہیں تو چوری میں آنند تو ضرور ہوگا تب کرتے ہیں تو وہ جو ویبھوشالی ہے دھنپتی اس کو یہ وکلپ آئے گا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے تو مجھے ان سے سب سے سارے جگت سے مجھے کوئی پریوجن ہی نہیں ہے تو یہ وکلپ کیوں آئے تو پھر یہ کیسے ٹوٹیں کیسے ٹوٹیں کہ جو شدی چائتن ہے وہ سب سے نیارہ ہے اس لئے نیارہ ہونے کے کارن اس میں کسی کا وکلپ ہے ہی نہیں تو ان وکلپوں کو توڑنے کے لئے مِتھے درشن مِتھے گیا مِتھے اچاریت کو توڑنے کے لئے سب سے پہلے گسو شدہ اتما کی چائتن کی اور جھاکو یہ چلے جائیں گے یہ کپور ہو جائیں گے اس کی جو ایک بار کی انبھوتی کی اندھی ہے وہ ان کی دھجیاں اڑا دیتی چھوڑنے نہیں پڑتے وکلپ یہ وکلپ کیوں آیا پھر تو ہم وکلپ کا بھی وکلپ کرتے رہیں یہ وکلپ کیوں آیا اپنے تو انکار کیا تھا کہ اب نہیں آنا چاہیے اپنے پرتیجہ کی تھی کہ اب نہیں آنا چاہیے یہ وکلپ کیوں آیا ارے اس طرح وکلپ نہیں جاتے نر وکلپ کی اور جہاں کلو وکلپ آئے گئے نہیں چھوڑا نہیں جاتا چمل میں نہیں ڈالا جاتا ہے جہاں کوئی آت اس سے پریوجہ نہیں ہے اس کا گیان کرنے کی بھی کوشش کرو ہو گیا گیان ایک بار کہ میرا نہیں ہے اس کا میرے میں کوئی ستو نہیں کیونکہ آت نر وکلپ ہے ارثات اس کو کسی ساتھ نہیں ہے اس میں کوئی نہیں ہے اس میں آنند ہی آنند ہے گیان ہی گیان ہے آنند تی شکتیاں ہیں اس کی اترکت ایکہ کی اکیلہ ہے اس میں کوئی نہیں ہے آجن بھرمی چاری کی طرح جسے کوئی کسی طرح کوئی دکھ اور درد نہیں ہے ایسا وہ جو شند چیتن ہے جھونٹ بولنے والے کو میں جھوٹ چھوڑوں میں جھوٹ چھوڑوں اس پرکار کے وکلپ آتے رہے لیکن وکلپوں سے کچھ آنے والا نہیں ہے ایک بار ستھ کی اور جھانک لے یہ طریقہ ہے بس آسے میں چھوڑتا ہوں کیا اس میں چھوٹ گیا ارے تیری وانی سے ستھ نکل نا چاہیے اب تو چھوٹ گیا اب وہ آئے گا ہی نہیں اس طرح چیتن نیر وکلپ ہے نیر وکلپ کہتے ہیں اس میں بھید نہیں اس میں ٹکڑے نہیں یہ اکھنڈ ہے ایک ہے بھرچک ہے بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی ہو تو بھکل پاوی ہم یاترہ جامیر کسی کو ساتھ لے لیں تو بھکل پائیں گے اور اکیلے ہوں تو کیول یاترہ ہی یاترہ کا بھاو اس طرح ایکہ گانے والا یہ سمیسار پرماغم ہے اور اس کی چرچہ اس کے پہلے پہلا پہلے گراف ہے اس پر کافی وستار سے اپنے لیا تھا تو وہ تو سرکشت ہوگا شاید اور اسی کے ساتھ اس کا پہلا جڑ جائے چھٹی گا تھا بہت مہت پورن بہت مولیوان سمیسار کی پہلے گا تھا بہت مولیوان ہے تو وہ پوری ہو کر اور ہمارے ردے میں بیٹھ جائے گی ہمیں ہو جائے گی ہمیں ہو جائے ہے